فرنڈس اٹلی امیگریشن 2020 اپلائی کرنے والوں کے لیے فریش 18 جون 2021 کی اپ ڈیٹس آ گئی ہیں جن دوستوں نے امیگریشن اپلائی کی ہوئی ہے ان کے شہروں سے ابھی تک کتنے لوگوں کو پریفیٹورہ میں بلایا گیا ہے اور کیا صورتحال ہے جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں اور پھر ان دوستوں کے لیے جنہوں نے امیگریشن تو اپلائی کی ہوئی ہے لیکن اب ان کے کام کے مالک ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے نہ تو ان کی کال کو رسیف کر رہے ہیں اور نہ ہی ان کو کوئی رسپونس دے رہے ہیں تو ایسے دوستوں کو کیا کرنا چاہیے اس کا کیا حل ہے پھر اٹالین وزیر آزم ماریو دراغی کی طرف سے ایک خاص کام کے لیے دستخط کر دیے گئے ہیں اور منظوری بھی دے دی گئی ہے جس کی مکمل تفصیل آپ کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں شیئر کروں گا اسلام علیکم دوستوں میں ہوں آپ کا میز بند ڈی جے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی جے نیوز انفو چینل میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دیکھنے والے حضرات خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اپنی اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں اٹلی ایمیگریشن دو ہزار بیس اور اٹالین وزیر آزم ماریو دراغی کی طرف سے جو بڑی اپ ڈیٹ آئی ہے وہ شیئر کروں گا آپ سے ہمیشہ کی طرح التماس ہے کہ آپ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور چینل میں نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی ویڈیو کو ضرور شیئر کریں دوستو اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے سٹارٹ کریں آپ سے ریکویسٹ ہے آپ نے کومنٹ میں اپنے سیٹی کا نام ضرور منشن کرنا ہے تو دوستو اپنی پہلی اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو کہ اٹلی روما سے ہے تو دوستو اٹلی روما میں ٹوٹل امیگریشن کے دماندے ستارہ ہزار تین سو ستر کے قریب ہوئے تھے جس میں صرف ڈومیسٹک کے شعبے میں سولہ ہزار ایک سو نوے لوگوں نے اپلائی کیا جبکہ سوبریناتو یعنی کہ زراد کے کام میں گیارہ سو اسی لوگوں نے دماندے کیے ابھی تک روما میں ڈومیسٹک میں اپلائی کرنے والے اٹھانوے لوگوں کو اپوائنٹمنٹ مل چکی ہے جبکہ زراد والے افراد صرف پانچ لوگوں کو ہی اپوائنٹمنٹ پر روما میں بلائیا گیا ہے اگر بات کریں کہ روما میں کتنے لوگوں کو سجورنو مل چکی ہے جون میں تو دوستو صفر افراد کو سجورنو ملی ہے یعنی کہ کسی کو بھی سجورنو روما میں نہیں ملی جبکہ ریجیکشن کی بات کی جائے تو ستاسی افراد کی ریجیکشن گھریلو کام میں اپلائی کرنے والوں کو ریجیکٹ کیا گیا ہے جبکہ زراعت کے کام میں اپلائی کرنے والے تین افراد کو ریجیکٹ کیا گیا ہے جبکہ روما میں چار ہزار تین سو ستائیس افراد کو پریفاتورہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آپ کے مالک کے اور آپ کے ڈاکومنٹس شارٹ ہیں یعنی کہ ان میں کوئی پرابلم ہے خیال رہے کہ یہ چار ہزار تین سو ستائیس افراد ڈومیسٹک والے ہیں جبکہ زراعت والے اٹھتیس افراد کو ڈاکومنٹس کا کہا گیا ہے کہ آپ اپنے ڈاکومنٹس کو جلد مکمل کریں اب دوستو اٹلی فرنزے کی بات کریں تو ٹوٹل دماندے چار ہزار چار سو پچاسی ہوئے جبکہ ڈومیسٹک کے شعبے میں چار ہزار دو سو سنتالیس لوگوں نے اپلائی کیا زراعت کے شعبے میں ایک سو اٹھتیس افراد نے اپلائی کیا فرنزے میں تین سو اکتر لوگ جنہوں نے گریلو کام میں اپلائی کیا ہے ان کو پریفتورہ کی طرف سے اپوائنڈمنٹ کے لیے بلا لیا گیا ہے جبکہ چار افراد کو بلایا گیا ہے اپوائنڈمنٹ کے لیے جنہوں نے زراعت کے کام میں اپلائی کیا تھا دوستو فرنزے میں تین سو بیالیس لوگوں کو سجورنو مل چکی ہے جنہوں نے گریلو کام میں اپلائی کیا تھا امیگریشن کو جبکہ زراعت میں اپلائی کرنے والے کسی فرد کو فرنزے میں سجورنو نہیں ملی بات کریں اگر ریجیکشن کی تو صرف دو افراد کو ریجیکٹ کیا گیا ہے جنہوں نے گریلو کام کا دماندہ کیا تھا جبکہ زراعت میں اپلائی کرنے والے کسی بھی بھائی کو ریجیکٹ نہیں کیا گیا تو دوستو فرنزے میں پندرہ لوگوں کے ڈاکومنٹس میں مسئلہ ہے جنہوں نے گریلو کام میں اپلائی کیا جبکہ ایک ایسا فرد ہے جس نے زراعت میں اپلائی کیا ہے اس کے ڈاکومنٹس میں خرابی ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں رجو ملیا کی تو دوستو رجو ملیا میں ٹوٹل تین ہزار چھے سو پچپن دماندے ہوئے تین ہزار پانچ سو دس صرف گریلو کام میں اپلائی کیے گئے زراد کے کام میں صرف ایک سو پنتالیس لوگوں نے اپلائی کیا گریلو کام میں اپلائی کرنے والے صرف بیالیس افراد کو ہی اپوائنٹمنٹ پر بلایا گیا ہے جبکہ زراد کے کام میں اپلائی کرنے والے کسی فرد کو رجو ملیا میں نہیں بلایا گیا گریلو کام میں اپلائی کرنے والے چوبیس افراد کو سجورنوں مل چکی ہے زراد میں اپلائی کرنے والے کسی فرد کو ابھی تک سجورنوں نہیں ملی ریجیکشن صرف ایک گریلو کام کرنے والے فرد کی ہوئی ہے زراد میں کسی بھی فرد کو ابھی تک ریجیکٹ نہیں کیا گیا اٹھائیس افراد کے گریلو کام میں اپلائی کرنے والوں کے ڈاکومنٹس میں مسئلہ ہے جبکہ چھے زراد کے کام کرنے والے دوستوں کے ڈاکومنٹس بھی خراب ہیں جن کو اپنے ڈاکومنٹس جلد مکمل کرنے کا کہا گیا ہے اس کے بعد تریویزو سے متعلق کافی کامنٹس آتے ہیں تو دوستو تریویزو میں 2521 ٹوٹل دماندے ہوئے ڈومیسٹک میں 2174 لوگوں نے اپلائی کیا زرات میں 347 لوگوں نے اپلائی کیا جبکہ اپوائنٹمنٹ ڈومیسٹک والوں کو 340 اور زرات والوں کو 12 اپوائنٹمنٹ آئی ہیں سجورنو 242 گریلو کام کرنے والوں کو مل گئی ہیں زرات والے تین بھائیوں کو سجورنو ملی ہے جبکہ ریجیکشن صرف گریلو کام میں 6 لوگوں کی ہوئی ہے جبکہ کوموں میں 1940 ٹوٹل دماندے ہوئے 688 لوگوں کو اپوائنٹمنٹ آئیں 136 لوگوں کو سجورنو مل چکی ہے 28 لوگوں کو ریجیکٹ کیا گیا ہے کوموں میں باری میں ٹوٹل دماندے 4993 1635 اپوائنٹمنٹ دی گئی ہیں 990 سجورنو باری میں مل چکی ہیں تین لوگوں کی امیگریشن کو ریجیکٹ کیا گیا ہے اور 26 لوگوں کے ڈاکومنٹس میں پرابلم ہے جبکہ بریشیا میں 5018 ٹوٹل دماندے ہوئے ریجیکشن 6 لوگوں کی سجورنو 102 مل چکی ہیں 161 لوگوں کو اپوائنٹمنٹ دی گئی ہیں بریشیا میں جبکہ بریشیا میں ہی 45 لوگوں کے ڈاکومنٹس میں پرابلم ہے منتوہ کی بات کریں تو دوستو منتوہ میں 2520 دماندے ہوئے 547 اپوائنٹمنٹ ملی ہیں 371 سجورنو دی گئی ہیں 12 لوگوں کی امیگریشن منتوہ میں ریجیکٹ ہوئی ہے جبکہ 106 افراد کے ڈاکومنٹس میں پرابلم ہے جن کو اپنے ڈاکومنٹس درست کرنے کا کہا گیا ہے تو دوستو اس امیگریشن 2020 کو تقریباً ایک سال ہو گیا ہے لیکن ابھی تک 2,7,870 لوگوں میں سے صرف 26,114 لوگوں کو ہی سجورنو مل پائی ہے دوستو اس کے علاوہ جلد اپنی نیکس ویڈیو میں باقی کے اور شہروں کی بھی ڈیٹیل لے کر آؤں گا آپ اپنے اپنے شہر کا نام کومنٹ میں ضرور منشن کرنا آپ دوستو اگر کسی دوست کا کام کا مالک بھاگ گیا یا اس سے تعاون نہیں کر رہا اور ان کا ابھی تک کونٹریکٹ بھی نہیں ہوا اور ایمز میں ٹیکس بھی نہیں دیا چاہیے تو دوستو ان کو ڈیریکلی پریفاتورہ سے رابطہ کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ آپ کے کام کا مالک آپ کے ساتھ رابطے میں نہیں ہے تو ایسی صورت میں پریفاتورے والے آپ کو اتیزہ دی لاور اور پرمیسو دی سجورنو انسانی ہمدردی کے تحت دے دیں گے اور پھر وہ افراد جن کے کونٹریکٹ ہو چکے ہیں لیکن اب ان کے کام کے مالک بھاگ گئے ہیں تو ان دوستوں کو بھی دنونچہ کرنا ہوگا جس میں آپ کو بتانا ہوگا کہ آپ کے کام کے مالک نے کام پر آپ کو رکھا تھا لیکن وہ آپ کو سیلری بھی وقت پر نہیں دیتا تھا اور کام بھی آپ سے زیادہ لیتا تھا اور اب امیگریشن جمع کروانے کے بعد وہ تعاون بھی نہیں کر رہا تو ایسا کرنے سے اس بھائی کو آسانی ہو جائے گی اور اس کی امیگریشن پر کوئی اثر نہیں پڑے گا جن لوگوں کو یہ مسئلہ آ رہا ہے وہ ایسا ضرور کریں اب دوستو بات کرتے ہیں اٹالین وزیر آزم ماریو دراغی کی طرف سے جو بڑی اپ ڈیٹ آئی ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا گرین پاس سے متعلق تو دوستو اٹالین وزیر آزم ماریو دراغی نے گرین پاس سے متعلق دستخط کر دیئے ہیں اور یورپی یونین سمیت یکم جولائی سے جس نے ویکسین لگوائی ہوگی ان کو یہ گرین پاس دے دیا جائے گا جو کہ یورپی یونین میں آسانی سے سفر کر سکتے ہیں تو دوستو یہ کچھ امیگریشن دوہزار بیس سے متعلق اہم اور زبردست انفارمیشن تھی اور اٹالین وزیر آزم کی طرف سے اپ ڈیٹ ابھی کے لیے دیں اجازت اپنے میز بان ٹی جے کو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں نئی اور تازتری نیوزز کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ